السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو اس ویڈیو میں میں آپ سے شیئر کروں گا کہ اس سال مسلمان انتیس روزے منائیں گے یا تیس روزے رمضان کے اختتام پر مسلمان عید الفطر مناتے ہیں عربی میں اس کا مطلب ہے روزہ توڑنے کا تہوار عید الفطر ایک اہم اسلامی تعطیل ہے جو پوری دنیا میں منائی جاتی ہے عید الفطر رمضان کے مقدس مہینے کے اختتام پر منائی جاتی ہے عید الفطر ہر سال اسلامی تاریخ کے دسویں مہینے میں یکم شوال کو منائی جاتی ہے عید الفطر نئے چاند کی روایت پر منصر ہے جو تین دن تک جاری رہتی ہے دوستو اس سال نیا فلکیاتی چاند کی پدائش آٹھ اپریل دوہزار چوبیس بروز پیر پر ہے اس دن دنیا میں یونیورسل ٹائم چھ بج کر اکیس منٹ ہوگا اور اس وقت دنیا میں کہیں بھی چاند نظر نہیں آئے گا نو اپریل کو اسے یورپ، افریقہ اور امریکہ میں آسانی سے دکھا جا سکتے ہیں دس اپریل کو پوری دنیا یہ چاند دیکھ سکے گی پاکستان کے محکمہ موسمیات پی ایم ڈی نے پیش گوئی کی ہے کہ پاکستان میں عید الفطر گیرہ اپریل دوہزار چوبیس کو منانے کا امکان ہے محکمہ موسمیات کا مزید کہنا ہے کہ اس سال پاکستانی قوم رمضان کے مقدس مہینے میں تیس روز رکھے گی اور شوال کا چاند دس اپریل بروز بودھ کو نظر آنے کا امکان ہے محرین کا مزید کہنا ہے کہ پاکستان میں عید الفطر گیرہ اپریل کو ہونے کا امکان ہے اس کے علاوہ متحدہ عرب امارت کے لوگوں دس اپریل دوہزار چوبیس بروز بودھ کو عید الفطر کا پہلا دن منانے کا امکان ہے گلف نیوز کے مطابق ایمیریٹس اسٹرانومی سوسائٹی کے بورڈ آف ڈریکٹرز کے چیرمن ابراہیم الجرال نے کہا ہے کہ شوال کا چاند نو اپریل کو نظر آنے کا امکان ہے ابراہیم الجروان نے کہا ہے اس لئے عرب خطے کے مسلمان تیس روضہ مقدس ماہ رمضان منائیں گے